اسلام علیکم سال کے سٹارٹ ہوتے ہی لاغو ہو جائیں گی سب فارنرز کے لیے کون سے فارنرز اس میں زیادہ متاثر ہونے والے ہیں اور کون سی ایسی جوپز ہوں گی جن میں لینگویج کا مسئلہ نہیں ہوگا آج کی ویڈیو میں اسی کے بارے میں ڈیٹیل ہوگی سب سے پہلے بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس کے بارے میں موسلی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو پار ٹائم جوپ تو کرنی ہی ہوتی ہے اپنے حرچیں نکالنے کے لیے تو سب سے زیادہ جو افیکٹ ہونے والے ہیں وہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں والڈ فوڈ یا بولڈ فوڈ ڈیلیوری کی جوبز میں زیادہ تر لینگویج کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا لیکن ان فوڈ کمپنیز کے ساتھ کام کرنے والوں کو ڈیلیوری لوکیشن ٹریک کرنے میں مسئلہ ہوتا تھا اور کبھی لوکیشن کو سمجھنے میں اور پھر کسٹمرز کو فون کرنا پڑتا تھا اور بہت سے لیتھوینین انگلیش نہیں سمجھتے ہیں اسی طرح جو بولڈ ڈرائیورز ہوتے ہیں ان کو بھی زیادہ لینگویج کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا پہلے لیکن اب کمپنی کے لیے لازم ہو گیا ہے کہ وہ صرف وہی کینڈیڈیٹ ہائر کریں جوب پر جو لیتھوینین بولڈ سمجھ سکتے ہوں اب اس میں ایسی جوبز کرنے والے جو ڈائریکٹ کسٹمرز سے بات نہیں کرتے ہیں وہ زیادہ متاثر نہیں ہوں گے کیونکہ ابھی نیو ریکوائرمنٹس ان سب کیلئے ہیں جن کی ایسی جوبز ہیں جس میں وہ کسٹمرز سے کچھ بات چیت کرتے ہیں جس میں وہ کسٹمرز سرفز کرتے ہیں مگر جو کسی ریسٹورنٹس میں ڈش فوشر کی جوب کرتے ہیں یا کوئی ویر ہاؤس میں جوبز کرتے ہیں یا کوئی فیکٹری میں پیکنگ وغیرہ کی جوبز کرتے ہیں یا کوئی ایسی جوبز جس میں ڈائریکٹ کسٹمرز سے بات نہیں کرنی ہوتی ہے تو وہ اس ریکوائرمنٹس سے زیادہ متاثر نہیں ہوں گے میک شور کہ جو لوگ پاکستان سے آ رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کر آئیں ایک تو لیتھوینیا آنے کا اتنا زیادہ خرچ ہے کہ اس میں دو لوگ یوکے آرام سے جا سکتے ہیں دوسرا اگر ہم سہولتیں دیکھیں تو یوکے کے مقابلے میں یہاں پر کوئی خاص سہولت نہیں ہے میں جلد ہی یوکے کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گی جو لوگ پھر بھی آنا چاہتے ہیں تو بیسک لیتھوینین لینگویج لازمی سیکھ لیں لیتھوینین اتنی مشکل نہیں ہے ورڈز دیکھنے میں اور پڑھنے میں انگلیش سے بھی کافی ملتے جلتے ہیں اور کچھ انڈین لینگویج سے بھی ملتے ہیں ابھی تو بہت آسانی ہو گئی ہے کوئی بھی لینگویج سیکھنے میں آپ گوگل ٹرانسلیٹر سے کوئی بھی لینگویج ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں اس لینگویج کو ابھی کچھ منت پہلے گوگل ٹرانسلیٹر میں لیتھوینین لینگویج ایڈ ہوئی ہے اور اب آپ لیتھوینین سن بھی سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو گوگل ٹرانسلیٹر ایپ اپنے فون میں ڈاؤنڈوڈ کرنا ہوگی پھر آپ اپنی لینگویج میں کچھ بھی بولیں گے تو گوگل ٹرانسلیٹر آپ کی مرضی کی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لے گا جیسے کہ میں نے ابھی اردو میں کچھ بولنا ہے یہاں سے جس لینگویج میں بولنا ہے وہ سلیکٹ کریں اور یہاں سے جس لینگویج میں ٹرانسلیٹر کرنی ہے وہ سلیکٹ کریں میں نے سلیکٹ کیا ہے اردو اب میں نے اردو میں کچھ بولنا ہے جس کو اس نے لیتھوینین میں ٹرانسلیٹر کر دینی ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کیسے ہیں یہ لیتھوینین میں لکھا ہوا آیا ہے اب میں نے اس کو سننا ہے تو میں سپیکر پر کلک کروں گی تو وہ یہی سنٹینس بول کر بتائے گا سو ایسے آپ اگر چاہیں تو ڈیلی کے کچھ ورز یا سنٹینس سیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو جوب ملنے میں بھی بہت ہیلپ ملے گی یہ سب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا جلدی آپ سیکھ لیتے ہیں بیسے لیتھوینیان میں بیسک لینگویج کے لیے فری کورس بھی اویلیبل ہے جیسے ابھی تو لیتھوینیان لینگویج کا کچھ منت کے بعد کمپلسری ہو جانا ہے جوب کرنے والوں کے لیے تو پھر آپ کو لینگویج کے بغیر مسئلہ ہونا ہے یہاں پر میری لیے یہ بہت حیران کن تھا کہ پاکستان سے لوگ یہاں آ رہے ہیں حیران کن اس لیے کہ ایک تو خرچہ بہت زیادہ ہے یہاں کا کیونکہ ابھی تک تو ویزا پروسس پاکستان سے سٹارٹ نہیں ہوا ہے ویزر ویزا کے علاوہ جو بھی ویزا اپلائے کریں گے وہ کسی دوسرے ملک جا کر ہی اپلائے کرنا ہوگا پھر جس ملک کے لیے اتنے پیسے لگا کر آئیں گے ایک تو یہ چھوٹا سا ملک ہے اتنی اپرچونٹیز نہیں ہیں اور اب لینگویج کا لازم ہو جانے سے آپ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اپنی سٹڈی کو کنٹینیو کرنے کے لیے زیادہ تر سٹوڈنس کو پار ٹائم جوب تو کرنی ہی ہوتی ہے تو میک شور کہ اگر آپ نے آنا ہے تو لیتھوینین سیکھ لیں پہلے آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی